السلام علیکم and welcome to my channel اس ویڈیو میں ہم بہت ہی انٹرسٹنگ سا کنسپٹ ڈسکس کریں گے امپیریالیزم کے بارے میں سو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا سو وات ایس امپیریالیزم امپیریالیزم is the domination by one country of the political, economic and cultural life of another country or religion اب یہ ایک ایسی ideology ہے کہ ایک country دوسرے country پہ dominate کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے rule کرنا چاہتا ہے اب ایک country دوسرے country پہ dominate کیوں ہونا چاہتا ہے کیونکہ دوسرے country کی نسبت ان کی military force جو ہے وہ زیادہ strong ہوگی ان کی production جو ہے وہ economically وہ ہر لحاظ سے زیادہ strong ہوں گے that's why وہ دوسری country پہ جو اپنے سے lower country ہوگا اس پہ rule کرنا چاہیں گے اور انہی سب کی وجہ سے وہ زیادہ higher class پہ پہنچ جائیں گے وہ زیادہ strong ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وہ middle class, lower class پہ جو ہے نا وہ ان پہ defended ہوگی کیونکہ وہ import اور export کا business کریں گے اس طرح وہ زیادہ کمانے لگ جائیں گے وہ economically زیادہ strong ہو جائیں گے اور پھر اسی طرح strong country جو ہوتا ہے وہ دوسری country پہ جو اپنے سے lower country ہوتا ہے اس کے اوپر وہ rule کرتے ہیں اوکے سو پھر اس کے بعد جو weak country ہوگا وہ کیا کریں گے اس کے لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے وہ جو dominant country ہوگا نا جو develop country ہوگا ادھر جا کے رہنا شروع کر دیں گے ادھر جا کے set ہوں گے وہاں جا کے ان پہ مطلب کے اس طرح rope جبائیں گے مطلب پہلے set ہوں گے سیٹ ہوں گے وہاں پہ اپنا آپ کو settle کر لیں گے پھر کیا کریں گے پھر اسی طرح سے نا وہ وہاں پہ رہنا شروع کر دیں گے سو یہ تھا ہمارے پاس imperialism کا بہت ہی interesting سا concept جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسے کمانے کے لیے جو لوگ ہیں نا وہ امریکہ چلے جاتے ہیں مطلب کہ کسی بھی develop country میں چلے جاتے ہیں زیادہ پیسے کمانے کے لیے سو سیم وہی concept یہاں پہ بھی ہے سو یہ تھا ہمارا بہت چھوٹا موٹا concept imperialism کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کا اس سے ریگارڈنگ کوئی بھی question ہے تو آپ کو انٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ